نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم قریب المرگ شخص کے پاس عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا لوگ قرآنِ مجید اس کے پاس ارد گرد بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ ایسا کوئی بھی عمل نہ رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے بعد خلافہ راشدین، عشرہ مبشرہ بلکہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ قریب المرگ شخص کے پاس انہوں نے سورہ یاسین پڑھی ہو یا قرآنِ مجید کی کوئی مخصود سورت پڑھی ہو یا قرآن کا سب لوگ اپنے اپنے حساب سے تلاوت کر رہے ہوں ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے میت کے پاس ایک حدیث جو معروف ہے بڑی کہ اکرہو الا موتاکم سورت یاسین یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے یہ پیائے ثبوت کو نہیں پہنچتی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے تو میت کے پاس قرآن کی تلاوت کا قریب المرگ شخص کے پاس قرآن کی تلاوت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس کو یا تو تلقین کر سکتے ہیں یا اس کی تندرستی کے لیے شفا کے لیے اور حسن خاتمہ کے لیے اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں یہ ہو سکتا ہے باقی جتنا بھی کچھ پڑا جاتا ہے وہ سارا کچھ ہی ثابت نہیں ہے لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے اور اسی طرح جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورتیں کلمہ پڑھنا بیک زبان شروع کر دیتی ہیں اور انچی انچی کچھ اذکار پڑے جاتے ہیں ایک ہی آواز میں تو یہ طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ آئیمہ آربا میں سے کسی امام سے بھی کسی کی فقہ میں بھی اس چیز کا نامنشان موجود نہیں ہے کہ عورتیں وہاں بیٹھ کر کٹھی کلمہ پڑھیں ایک ہی زبان کے ساتھ ایک ہی آواز کے ساتھ یا کوئی اور مخصوص الفاظ پڑھیں یہ سارا کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کیا ہوا ہے اس کا دین سے تعلق نہیں موسیقی